تمام دیکھنے وہ سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رزا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں بندش اور جادو جی ہاں جادو تونا یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں یہ ایسی بلائیں ہیں جادو تونا اور بندش یہ جس کسی پر بھی مسلط ہو جاتی ہیں جس کسی پر یہ آ جاتی ہیں جس کسی پر جادو کا یا بندش کا اثر ہو جاتا ہے اس انسان کا جینا محال ہو جاتا ہے اس انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے وہ انسان تباہ و برباد ہونے لگتا ہے اور اس انسان کی زندگی مشکلوں میں گھر جاتی ہے مسیبتوں میں فس جاتا ہے وہ انسان جی ہاں وہ چاروں طرف سے مشکلوں میں گھر جاتا ہے جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں جب کسی پر جادو کا یا بندش کا اثر ہوتا ہے کسی انسان پر جادو یا بندش ہوتا ہے تو اس کا کاروبار تھپڑ جاتا ہے اس کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا کاروبار رک جاتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو کسی بھی چیز کا کاروبار کرتا ہو کسی چیز کی دکان ہو کوئی بزنس ہو کارخانہ ہو فیکٹری ہو آفیس ہو یا کوئی بھی کام ہو اس میں اس کو کامیابی نہیں ملتی اس کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں اس کے کام میں کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں جس وجہ سے اس کی اسے مفلسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے رزق میں بھی بے برکتی ہونے لگتی ہے یعنی کی پیسے آتے ہیں مگر بچتے نہیں یا پیسے آتے ہی نہیں جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے انسان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے بیماریاں ہی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں آفتیں بلائیں چاروں اور سے آنے لگتی ہیں جی ہاں اس کے گھر میں اس کی فیملی میں اس کے اپنے لوگوں میں یا اس کے اوپر بیماریاں رہنے لگتی ہیں اس کے گھر میں اس کے مکان میں یا اس کی دکان میں بھی برکتی رہنے لگتی ہے برکت نہیں رہتی اور وہ مختلف مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے یعنی کئی طرح کی پریشانیوں میں کئی طرح کی مشکلوں میں کئی طرح کی مصیبتوں میں وہ علچ کے رہ جاتا ہے اور تروح تروح کی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کسی طرح سے اگر کسی انسان کے اوپر آسیبی اثرات ہو جائیں یعنی جناتی اثر ہو جائے یا ان کی نظر ہو ان کا سایہ ہو یا جنات مسلط ہو جائیں کسی انسان کے اوپر کوئی جن آ جائے کوئی بھوچ چڑے لاجائے کسی آسیب کا اثر ہو جائے تو اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہونے لگتی ہے اس کا جسم بیکار ہونے لگتا ہے سب ہی گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اس کا پریوار اس کی فیملی پریشان ہو کر رہ جاتی ہے ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھٹکارہ کیسے ملے گا اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ کوئی چھٹکارہ پانے کا طریقہ نظر نہیں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مشکل سے اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کی اس پیاری اور باورفل ویڈیو میں بیری کے پتوں کا ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جی ہاں بیری کے پتوں کا بیری جو آپ کو آسانی سے مل جائے گی بیری کے پتے آپ سب کو آسانی سے مل جاتے ہیں بیری کے پتہ لیں اور اس پر یہ عمل کریں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس پر لے کر یہ عمل کریں اس کے ذریعے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی چاہے کتنا بھی پرانا جادو ہو کتنا بھی بڑا خطرناک جادو ہو یا چاہے جتنی بھی پرانی بندش ہو یا چاہے آسیبی اثرات ہوں جناتی اثرات ہوں کسی بھوت پلیت کا سایہ ہو کسی چڑیل کا سایہ ہو کسی جن کا سایہ ہو کوئی شیطان خبیص ہو جسم پر کسی بھی طرح کی پریشانی ہو کاروبار میں پریشانی ہو گھر میں ہو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کریں بیری کے پتوں کا جو آج کی اسی پاورفل پیاری سی ویڈیو میں آپ جانیں گے کسی بری بلا کا سایہ ہو یا نظر بد ہو بری نظر لگی ہو یا بیماریوں سے پریشان ہو یا ایسی بیماری ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا علاج سے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہو بیماری کا علاج کرا رہی ہو لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہو اس بیماری سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہوں یا کسی بھوت پرید کا سایہ ہو چاہے کسی بھی طرح کی کسی بھی کسن کی بندش کیوں نہ ہو چاہے بندش کسی کے اوپر ہو آپ کے اوپر ہو آپ کے کسی گھر والے کے اوپر ہو آپ کے گھر میں یا مکان میں ہو یا آپ کے کام کے اوپر ہو یا آپ کے کاروبار کے اوپر ہو یا اولاد کی بندش ہو رشتوں کی بندش ہو کہ شادی نہ رہو رہی ہو اولاد کی بندش ہو کہ اولاد نہ ہو رہی ہو تاروبار کی بندش ہو کہ بزنس ڈاؤن ہو رہا ہو کام نہ چل رہا ہو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہو یہاں چاہے دکان پہ بندش ہو روزگار کی بندش ہو کسی بھی قسم کی بندش ہو کتنا بھی پرانا جادو کیوں نہ ہو چاہے کالا جادو ہو کوئی بھی جادو ہو آپ چاہے کتنے بھی تنگ آ چکے ہو کتنے بھی رو چکے ہو کتنے بھی پریشان ہوں آپ کتنے بھی تھک چکے ہوں چاہے آپ کتنی بھی بڑی پریشانیوں میں کیوں نہ گھر چکے ہوں تو آج آپ ہمارے کہنے سے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور ہماری ساری باتوں کو دھیان سے سنیے اور باتوں کو اچھے سے جان لیجئے سمجھ لیجئے اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پرانے سے پرانا جادو پرانے سے پرانی بندش یہاں تک کہ نظرِ بد بری نظر بھی بہت خطرناک ہوتی ہے اور نظر بھی کئی قسم کی ہوتی ہے تو چاہے جو بھی نظر لگی ہو اپنے کسی گھر والے کی نظر لگی ہو کسی باہر والے کی نظر لگی ہو کسی جادوگر کی نظر لگی ہو یا کسی جن کی نظر لگی ہو یا کسی شیطان کی نظر لگی ہو جی ہاں جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور انسانوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے تو کسی بھی قسم کی نظر بھی اگر لگی ہوگی جی ہاں انسانی نظر ہو یا جناتی نظر ہو یا کسی بدنظرے کی نظر ہو سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی گھر کی بندش کاروبار کی بندش دکان کی بندش جی ہاں ہم نے کہا ہر طرح کی بندش رشتوں کی بندش اولاد کی بندش ہر طرح کی بندش ہر طرح کا جادو ہر طرح کے جناتی آسیبی اثرات سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی فٹکارہ حاصل ہوگا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں چاروں طرف ہمارے ہزاروں دشمن نظر آتے ہیں آج لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دشمنی کرنے پر تلے ہوئے ہیں الگان ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی کی اچھی زندگی دیکھتے ہیں کسی کا اچھا کاروبار کسی کا اچھا گھر سکتی ہے کچھ گاری دیکھ دیکھ تو کسی کے اچھے بچے دیکھ لیے زیادہ اولاد دیکھ لئے اولاد کی کسرت دیکھ لئے کسی کا خوشحال پرھیوار دیکھ لیا تو یہ چیزیں کچھ لوگوں سے ہاظم نہیں ہوتی جن کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے حسد کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی جلن کی اس بیماری سے محفوظ رکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کا اچھا پہنا ہوا اچھا اوڑا ہوا دیکھ لیا کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھ لیا اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو جادو کروا دیتے ہیں جادو کا اثر کروا دیتے ہیں جادو کروا دیتے ہیں بندش کروا دیتے ہیں تو میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج میری کہنے سے آپ یہ عمل کر لیجئے اگر آپ لوگوں کے اوپر پہلے سے کوئی جادو کا اثر ہوگا یا کوئی بندش ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کرنے سے یہاں اس عمل کو کر لینے کی برکت سے تمام طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور اگر آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا آسے بھی اثر کسی طرح کا جادو کا اثر یا جن جنات کا اثر یا بندش کا اثر نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن سر پٹک پٹک کے مر جائے گا لیکن آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا تو میرے پیارے عزیز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیری کے پتے اور سورہ کاثر اور سورہ اخلاص کا جی ہاں یعنی انا اعطا اناکا الکاثر اور قل ہو اللہ احد شریف ان دو سورتوں کا اور بیری کے پتوں کا بہت پاورفل عمل بتانے جا رہے ہیں سورہ کاثر آپ سب کو یاد ہوگی اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد بھی آپ سب کو یاد ہوگا اور بیری کے پتے آپ کے پاس آسانی سے مل جائیں گے بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں سورہ کوثر آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ اخلاص بھی چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بہت نایاب عمل بتا رہی ہیں جی ہاں ساتھ بیری کے پتے اور سورہ کوثر اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْدَرِ یہ سورہ کوثر ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ آپ کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا ہر مسلمان کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں بہت مختصر صورتیں ہیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اکثر تلاوت میں قیرت میں اس کا ایسا عمل آپ کو بتائیں گے ساتھ بیری کے پتوں کا ایسا عمل آپ جاننے والے ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام کے تمام تکلیفیں دکھ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے جادو کی وجہ سے نظرِ بد کی وجہ سے جن کی وجہ سے یا پھر بندش کی وجہ سے جو آپ کی خوشیاں چلی گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خوشیاں آپ کی لوٹ آئیں گی اور دکھوں کے ادھیروں سے انشاءاللہ تعالی غموں کا اندھیرہ چھٹ جائے گا آپ کی پریشانیاں آپ کی تنگی دور ہو جائے گی گربت گریبی دور ہو جائے گی اور روزی رزق میں خوب خوب برکتیں ہوں گی اور اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوگا کسی نے بندش لگایا ہوگا یا کوئی آسیبی اثرات ہوں گے یا نظر بد ہوگی کسی بھی طرح کی بری نظر لگ گئی ہوگی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی آپ کے دکان میں آپ کے کاروبار میں آپ کے کام میں آپ کی کمائی میں جی ہاں آپ کے بزنس میں برکت ہونے لگے گی آپ کی آمدنی میں خوب خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور آپ کی مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اگر جادو یا بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے یا کوئی بیمار ہے یا جادو کی وجہ سے بیمار ہے یا نظر کی وجہ سے بیمار ہے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے آپ بالکل پریشان حال ہو چکے ہیں تو آج میرے کہنے سے آپ اس ویڈیو کو پورا سن لیجیے پورا دیکھ لیجیے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر لیجیے انشاءاللہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کی بیماریوں سے آپ کی پریشانیوں سے فٹکارہ مل جائے گا میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ وظیفہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کتنے گنتی میں پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے کس دن پڑھنا ہے کس وقت کس سمیہ کرنا ہے بیری کے پتوں پر عمل کیسے کرنا ہے اور پھر ان بیری کے پتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے تو جی ہاں سب جانیں گے آج کی اسی ویڈیو میں تو ویڈیو میں آنگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات بتاتے چلوں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل ہوں گے اور شامل رہیں گے اور اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیاری دعا بھی کریں گے جس میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل ہوں گے انشاءاللہ آمین بھی کہیں گے تو آپ بھی اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل ہوئیے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں ہم سب کے روزی رسکر میں برکت ہو تو آئیے ہم سب ہی ایک ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں ہم دعا کریں گے آپ سب ہی آمین ضرور کہے گا اور دعا مکمل ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھئے گا تو آئیے ہم سب ہی دعا کرتے ہیں آپ سب ہی حضرات ایک بار دل سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں پھیک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا کم سے کم ایک ایک بار درود شریف دعا کے شروع میں اور آخر میں ضرور پڑھنی چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلا عرد شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غزب راضی ہو قازم والرزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں میلے کچھلے ہیں یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے میرے مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرماؤں یا اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد کی ہمارے مرشدوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے استادوں کی ہمارے ماں باب کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی ہم سب کے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کے روزی میں خوب خوب برکتیں اتا فرما میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے جس کی جو بھی مراد ہے جس کی جو بھی تمنا ہے مولا تعالی اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما ہم سب کے دلوں کی ہر جائز تمناوں کو خواہشوں کو عارضوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ اتا فرما دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں اتا فرما جن کی اولادیں نہیں مولا ان کی گوٹ کو اولاد سے بھر دے جنہیں اولادیں نرینہ کی خواہش ہے مولا تعالی انہیں اولادیں نرینہ اتا فرما جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹا اتا فرما اور جنہیں بیٹی کی خواہش ہے مولا تو انہیں رحمت اتا فرما یا اللہ عز وجل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان ہیں کوششوں میں ہیں مولا تعالیٰ انہیں اچھی من چاہی نوکری عطا فرما یا اللہ جن کی دکانیں ہیں جن کا کاروبار ہے جن کا جو بھی کام ہے بزنس ہے مولا تعالیٰ ہم سب کے ہر دنیا پر کے تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما سب کے کام میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما میرے مولا جو بھی بھائی بہن جو بھی مسلمان بالے ہو چکے ہیں مولا تعالیٰ جن کے شادیاں نہیں ہوئیں مولا تعالیٰ جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا میرے ان بھائی بہنوں کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما میرے مولا شادیوں کے اسباب پیدا فرما انتظامات پیدا فرما یا اللہ عنز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا ظالموں کو نیست و نابود فرما بیت المقدس کو آزادی عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما مولا تعالی ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما یا اللہ عز وجل ہمیں ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو ہم سے وہ کاملے جس سے تو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں یا اللہ عز وجل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مولا تعالی جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرما یا اللہ عز وجل یا ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ عز وجل ہمارے ہر نیکو جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض و حربے کا تو مجبور کی الہ خیر کردانی بحق شاہ جی لانی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میری پیارے بھائیوں میری ماں بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آپ سبھی جا کر آمین چائب کیجئے کہ آپ پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو آئیے کومنٹ باکس میں آمین لکھئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں بہت ہی دھیان سے بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے اور میری باتوں کو دھیان سے سن لیجئے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس عمل کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ چیزوں کی سب سے پہلے وہ چیز کیا ہے جی ہاں سات بیری کے پتے تو سب سے پہلے آپ کہیں سے سات بیری کے پتے لے آئیں کیکہ سات بیری کے پتے لے لیں اور اسے آپ اپنے سامنے رکھ لیں اس کے بعد آپ کو وظیفہ پہنا ہے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیہ پیش کرنا ہے درود پاک کا توفہ پیش کرنا ہے تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے کیسے آپ جان لیجئے آپ کو سب سے پہلے تین بار درود شریف پڑھنا ہے جی ہاں تین بار کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم سب ہی نماز میں پڑھتے ہیں آخری رکارت کے بعد قائدے میں بیٹھ کر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد تشہد کے بعد تو ہم درود ابراہیمی آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وکما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہیں ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیا آپ اسے تین بار پڑھ لیجئے درود ابراہیمی بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے تو تین بار کوئی بھی درشریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ لیجئے درشریف پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ہم جانیں گے اس سے پہلے آپ کا ایک سوال ہوگا کہیں ہم بعد میں بتانا بھولنا جائیں اس لئے آپ کو بتاتی چلتے ہیں آپ کا سوال دل میں یہ ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کس دن کرنا ہے اور کتنی دن کرنا ہے تو آپ کو یہ عمل یہ کرنا ہے آپ کو ایک دن اگر بیری کی پتے مل جاتے ہیں تو تین دن کر لیں اور زیادہ مل جائیں گے تو آپ سات دن کر لیں جتنا آپ کے پاس پتے مل سکیں اس حساب سے کر لیں اگر پتے کم ہوں سات ہی مل سکتے ہوں تو آپ ایک دن اس عمل کو ضرور کر لیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ جمعہ کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ شنیچر کے دن بھی کر سکتے ہیں اتوار کے دن بھی کر سکتے ہیں پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن منڈے کو بھی کر سکتے ہیں آپ اسے منگل کو بھی کر سکتے ہیں بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعیرات کو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میری پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں ایک سوال اور ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے تو آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں آپ صبح بھی کر سکتے ہیں شام بھی کر سکتے ہیں دن بھی کر سکتے ہیں رات میں بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ صبح کے وقت شام کے وقت آپ فجر کے وقت زہر کے وقت انصر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت یا تحجد کے وقت جب چاہیں آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کب آپ کو یہ عمل کرنا ہے کس دن اور کس وقت ٹھیک ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور عمل کا طریقہ آگے جاننے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوچیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آپ سبھی حضرات اس پیارے سے یوچیب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز جی ہاں وہ پاورفول اور پیاری ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی فیوچر میں ان کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز اس کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں آپ کے لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا تو اس پیاری سی جو آپ کے بہت ضرورت کی ویڈیو ہے بیکار کی چیزیں ہم لائک شیئر کرتے رہتے ہیں یہ تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اس سے ضرور شیئر کیجئے گا کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیں آئیے ہم سبھی ویڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمیں عمل کیسے کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تین بار دروس شریف پڑھنا ہے ساتھ ویڈی کے پتوں کو لے کر اچھا آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں آپ بستر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں چٹائی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں چوکی پر تخت پر بیٹھ پر بیٹھ کے سوفے پر بیٹھ کے چیئر پر بیٹھ کے جہاں آپ بیٹھ سکتے ہوں سب سے بہتر ہوگا آپ مسلحہ بچھا لیں جائے نماز بچھا لیں اور وہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں آپ چٹائی پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں یا بیٹھ پر یا آپ بستر پر بیٹھ کر کرنا چاہیں یا صوفے پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے چیئر پر کرسی پر ہی اگر آپ بیٹھ پاتے ہیں تو اس پر بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کر کرنا ہے اب کیا پڑھنا ہے عمل میں یہ بھی ہم جان رہے ہیں تو سب سے پہلے تین بار دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سو انتیس بار جی ہاں ون ٹوئنٹی نائن ٹائمز ایک سو انتیس بار سورہ کوفر پڑھنا ہے جی ہاں سورہ کوفر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوفر فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر جی ہاں یہ سورہ کوفر آپ سب کو یاد ہوگی آپ کو ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے ایک دو نو ایک سو انتیس بار جی ہاں سو اور انتیس ایک سو انتیس پورے وان ٹونٹی نائن چائمز پڑھیں ایک سو انتیس بار سورہ کوفر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہو تو آپ مزبانی پڑھ لیں آپ لوانی آپ کو ہو جائے ہو چکی ہوگی سورہ کوفر تو ہم روز پڑھتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے تو سورہ کوفر ایک سو انتیس بار پڑھ لیں پھر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے دس بار یعنی قل ہو اللہ شریف دس بار آپ کو پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد سور اخلاص بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا سمجھایا آپ کو ایسے دس بار پڑھ لینا ہے یعنی کی چین چائمز ٹھیک ہے ٹین ٹائمز آپ سور اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو آپ نے بیری کے پتے رکھے تھے اس پر دم کر دیں ٹھیک ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حاجت کے لئے دعا کریں اچھا یاد رکھیں سور کوسر کے پاس سور اخلاص پڑھیں سور اخلاص کے بعد آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیں دم کرنے سے پہلے ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیں سب سے پہلے تین بار درود شریف پھر ایک سو انتیس بار سورہ کوثر پھر آپ کو پڑھنا ہے دس بار سور اخلاص پھر آخر میں بھی تین بار درود پاک اتنا پڑھنے کے بعد ساتھ بیری کے پتوں پر دم کریں اور اس کے بعد یعنی پھونک دیں اس پر کسی بھی برطن میں کسی چیز پر آپ رکھ لیں سامنے اپنے اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں رو رو کر گل گڑا گل گڑا کر اپنے حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کی بیماریاں دور ہوں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ بیری کے پتوں کا کرنا کیا ہے تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی میں اُبال کر کے بیری کے پتوں کو بیمار کو نہلائیں لیکن ایسی جگہ نہلائیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے آپ چھت پر ایسی جگہ نہلانے کہ پانی دھوپ سے سوک جائے یا کسی ایسی جگہ مٹی کی جگہ پر نہا لیں کہ جہاں پانی مٹی سوک لے نالے میں نہ جائے کیچڑ میں نہ جائے پانی ٹھیک ہے اس بات کا خیال لگیں اگر ایسی جگہ نہ ہو تو نہ نہائیں جب ایسی جگہ کے انتظام ہو جائے پھر ہی نہائیں تو اگر نہائیں یا کوئی بیمار نہیں ہے تو آپ کریں یہ کہ آپ بیری کے پتوں کو وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں انشاءاللہ برکت ہوگی اپنے گھر کے ہر کمرے میں رکھ دیں انشاءاللہ تالہ گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی مسئیبتیں گھر سے دور ہوں گی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس طرح سے آپ یہ کام کریں اور پانی لے لیں آپ چاہیں تو عمل پڑھنے کے دوران جب آپ بیری کے پتے لے کر بیٹھیں تو پانی لے کر بھی بیٹھ جائیں پانی لے کر بیٹھیں گے تو اس سے ہو گئی ہے کہ آپ اس پر دم کریں گے پھر پانی کو آپ اپنے گھروں کے کمروں کے کونوں میں چھڑک دیں دیوال پر اچھائی میں نیچے نہیں اچھائی میں اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کوئی کہیں گے ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے تو ایسی جگہ کا انتظام ہو کہ پانی نہ لے کیچڑ میں نہ جائے تب ہی نہائیں پانی دھوپ سوک لے یا مٹی سوک لے اس طرح سے دھوپ سے سوک جائے یا مٹی سوک لے سوک لے ایسی جگہ پر آپ عمل کو کریں ایسی جگہ پر گسل کریں نہائیں عمل آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں ٹائلٹ واشروم میں پانی کو نہیں چھڑکنا ہے آپ کو صرف صرف کمروں میں صرف کونوں میں پاک کونوں میں آپ کو چھڑکنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے گھر کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خوب خوب برکتیں ہوں گی آپ پتیں بلائیں دور ہو جائیں گی آپ وہ پانی جو آپ نے لیا تھا ٹھیک ہے وہ پانی جو آپ نے لیا تھا دم کیا تھا اس کو اب اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں اور وہ بیری کے پتے جو لے کر آپ نے عمل کیا تھا اس بیری کے پتوں کو ان بیری کو پتوں کو آپ اپنے گھر کے کمروں میں رکھیں آپ چاہیں تو ایک پتہ اگر آپ کا دکان ہے یا آپ کا آفیس ہے تو آپ اپنے وہاں گلے میں رکھ سکتے ہیں یا آپ گلہ نہیں ہے یا پھر آپ کہیں اور رکھنا چاہیں تو گھر میں کمرے میں دکان میں کہیں بھی اچائی کی جگہ پر رکھ دیں برکت ہوگئے انشاءاللہ تعالی اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اگر کئی لوگ بیمار ہیں آپ چاہتے ہیں گھر کے سبھی لوگوں کو نہلانا بیری کے پتوں سے تو جو آپ پانی اُبالیں اس پانی کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں گھر کے سبھی لوگ یا جتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہے اس طرح سے آپ یہ عمل کریں ہم نے کوشش کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے سنائیں اچھے سے سمجھائیں لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہم سے مسک ہو گئی ہو کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو آپ ہم سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریپلائی کریں گے ٹھیک ہے سب کچھ ہم نے بتایا اتنا کرنے کے بعد آپ کو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا آپ کئی دن گسل کرنا چاہیں بیڈی کے پتوں کا انتظام ہو جائے تو لگتار آپ یہ عمل تین دن کر لیں یا آپ چاہیں تو سات دن کر لیں گسل کرنا ہو اگر آپ کو تو اگر کوئی بیمار ہو یا شک ہو کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے تو یہ عمل کر لیں اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہے یہ شک ہے کہ بندش ہوگی تو عورت میاں بیوی دونوں گسل کر لیں شوہر بیوی شوہر دونوں اسی طرح سے کوئی مریض ہے تو اس کو بھی آپ گسل کر آ سکتے ہیں لیکن خیال لکھے گا پانی چونکہ اس پر آپ نے دم کیا ہوا ہے بیری کے پتوں پر تو اس کا پانی آپ گندی جگہ پر ناپاک جگہ پر نہیں بہا سکتے اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں سواب کا کام ہے آپ کا فرض بنتا ہے ہم نے بہت محنت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم